افینس انڈر سیکشن 302 مرڈر یعنی مرڈر پر ٹرائل کس طرح سے ہوگا ایویڈنس پروسیکوشن کی کیا اہمیت رکھتی ہے اور ڈیفینس پلی جو ہے وہ اکیوزڈ کی اس کی کیا اہمیت ہوگی اس کے علاوہ جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے کنفیشن یا ایڈمیشن وہ کن حالات کے اندر قبول کیا جاتا ہے 342 جو ہے وہ ملزم کو کس طرح سے بتائی جانی ہے اس کے علاوہ جو ہے ایک اور فرق ہے جو عدالت نے واضح کیا ہے جو آئندہ کیسوں میں دیکھا جائے گا اونر کلنگ اور سڈن پرووکیشن میں جو ایک فرق ہے اس کو کس طرح سے برکرا رکھنا ہے تو یہ جو سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے پی الڈی ٹوانٹی ٹوانٹی سپریم کورٹ ٹو زیرو ون اس پہ جو ہے عدالت نے کہا ہے کہ سب سے پہلے پروسیکوشن کی جو ایویڈنس ہے اس کو مدن نظر رکھا جائے گا اس کو پہلے جو ہے ایسیس کیا جائے گا اسی کی پہلے جو ہے ڈسکشن ہوگی اس کے بعد جو ہے پھر ہم کیوز کی طرف دیکھیں گے تو اکیوز جو ہے اگر اس نے کوئی ڈیفینس پلی نہیں لی تو اگر جس طرح سے عام طور پر سڈن پرووکیشن یا جو ہے سیلف ڈیفینس کی لی جاتی ہے اگر اس نے کوئی نہیں پلی لی تو پھر کیس جو ہے صرف اور صرف پروسیکوشن کی ایویڈنس پر ہی جو ہے وہ چارج فریم ہوگا اور اسی کے مطابق آگے قتل کی جو کیس ہے اس کی سماعت ہوگی تو اگر کوئی اس نے ڈیفینس کی پلی لی ہے اگر تو ملزم نے کوئی ڈیفینس پلی لی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جو پروسیکوشن کی ایویڈنس اور اس کی پلی ان دونوں کو جیکسٹا پوزیشن میں رکھ کر جو ہے عدالت آگے کی طرف موف کرے گی لیکن ان حالات میں بھی اگر دونوں طرف سے چیزیں آ بھی جاتی ہیں تب بھی جو برڈن آف پروف ہے وہ آرٹیکل ون ٹو ون کیو ایس او کے تحت جو ہے وہ پروسیکوشن پر ہی رہے گا تو دوسری بات اس میں یہ جو بات ہے یہ چیز سپریم کورٹ پہلے بھی اپنے کیسوں میں واضح کر چکی ہے جس میں جو کیس ہے ولی محمد و راشق حسین وغیرہ تو یہ ان کیسوں میں یہی کہا گیا کہ اگر اکیوزڈ فیل ہو جاتا ہے اپنی پلی کو ثابت کرنے میں یعنی اگر ایک ڈیفینس پلی لی ہے اور اس میں وہ ناکام ہو گیا ہے تو تب بھی جو ہے ذمہ داری جو ہے پروسیکوشن کی ایویڈنس پر ہوگی نہ کہ اس کی ناکامی کی وجہ سے اس کو سزا دی جائے گی تو یہ ایک جو اصول ہے وہ پچھلا ہی برقرار رکھا گیا ہے اس کے بعد جو ہے میں نے کہا تھا کہ دالت نے فرق واضح کیا ہے اونر کلنگ اور سڈن پرووکیشن کا اونر کلنگ اور سڈن پرووکیشن میں دو باتیں جو ہیں وہ عدالت نے کہا ہے کہ آندہ کیسز میں وہ جو ہے ان چیزوں کو obviously مد نظر رکھا جائے گا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو اس میں جو سڈن پرووکیشن ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ایکٹ بالکل at the spur of the moment کہ ایک موقع پر کسی کو گالیاں دیکھ تو کوئی بندہ غصے میں ہے اور اس نے اس کو مارا اور اس کے نتیجے میں اس کا قتل ہو گیا تو دوسری بات جو آنر کلنگ تھی آنر کلنگ جو ہے وہ غیرت کا قتل ہے وہ تو بہت pre meditated ہے calculated ہے ٹھیک ہے اس کے پاس وقت تھا اس نے سوچ سمجھ کر ملزم نے وہ وقت کنزیوم کر کے اس نے بقاعدہ اپنا ذہن بنا کر جو ہے وہ قتل کیا ہوتا ہے تو اس لیے آنر کلنگ اور سڈن پرووکیشن میں یہ دو طرح کی باتوں کو بیس بنا کر انہوں نے اس کا فرق سپریم کورٹ نے واضح کر دیا ہے اور اس کے پاس جو culpable homicide ہے اس کو بھی جو انہوں نے کہا کہ یہ murder نہیں ہوتا کیونکہ loss جو ہے self control اس کا ہو کیا ہوتا ہے تو offender جو ہوتا ہے اس میں اس نے جو ہے اپنے کسی بھی بندے کی زندگی کو جو اس نے چھینی ہوتی ہے تو وہ جو self control میں نہیں ہوتی تو اس کو پرووکیشن کہا جاتا ہے کہ پرووکیشن بیسیکلی بندے نے چونکہ act جو کی ہے جو کہتے ہیں نا actress ریا یا mens ریا اس میں دیکھیں وہ اس کا mind ہی نہیں رہا اس کا mind اس میں بالکل نہیں رہا کیونکہ وہ اپنی senses کھو بیٹھتا ہے all of sudden اس کو غصے میں وہ کہتے ہیں آپ اسے باہر ہو گیا اس کو senses نہیں رہی اور اس نے وہ act commit کر دی ہے تو اب آگے آ جاتے ہیں 342 کی statement 342 کی statement کی جو اہمیت ہے کہ وہ ملزم کو سب سے پہلے کیا عدالت کی ذمہ داری ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو پوری طرح سے وہ statement پڑھ کے سنائی جائے اس کا incriminatory part یہ اس کو clear کیا جائے کہ یہ ہے جو basicly الزام ہے جس جو تم پر لگے گا تو اس کے علاوہ جو ہے اس کو vital parts of evidence ضرور بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے جو شہادت ہے اس کے کون کون سے چیزیں ہیں جو تمہارے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں نمبر تین بات یہ ہے کہ اگر جو ہے پھر اگر آپ نے دونوں چیزیں اس کو بتا دی ہیں accused کو تو پھر اس کو موقع بھی دیں کہ وہ اپنا answer کر سکے اس چیز پر تو 342 کی جب بھی statement ہوگی جو وہ پڑھ کے سنائی جائے گی اس کے تحت اس کو جو چارج ہوگا اس پہ ملزم کو سنایا جائے گا تو وہ اس میں ان تینوں باتوں کا murder trial کے دوران خیال رکھا جائے گا اور اب آ جاتے ہیں کہ 342 کی statement کے تحت اگر وہ کوئی confession دیتا ہے یا admission دیتا ہے اگر اطراف کرتا ہے تو اطراف کب مانا جائے گا ہو سکتا ہے وہ جھوٹا اطراف کر رہا ہو اب اس کا اطراف جھوٹا ہے ملزم کا یا سچا اس بات کو جاننے کے لیے عدالت نے تین چیزیں بتائی ہیں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو بات اس نے اگر admission کیا ہے یا confession کیا ہے وہ improbable تو نہیں ہے یعنی اس کا مکان بھی ہے یا نہیں ہے number two دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر unbelievable تو نہیں ہے کہ اس پر یقین ہی نہ کیا جا سکتا ہو اور number three یہ بات دیکھی جائے گی کہ جو case کے حالات ہیں facts and circumstances ہیں ان سے وہ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں inconsistent ہوا improbable ہوا unbelievable ہوا تو وہ confession یا admission تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ کہ اگر 342 کی statement کے تحت وہ conviction کر لیتا ہے prosecution اپنا case ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے لیکن وہ صرف اور صرف اپنا admission کرتا ہے اعتراف کر لیتا ہے اور وہ ان تینوں باتوں پر اعتراف اس کا پورا اترتا ہے تو پھر اس کو 302B کے تحت جو ہے کہ اس کو قتل کی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے یہ سپریم کورٹ نے اس case میں واضح کر دیا ہے تو اس case کی اگر مزید ڈیٹیل آپ کو چاہیے ان authorities کا اگر آپ کو کسی دوست کو ضرورت ہو تو مجھے کومنٹ کیجئے گا تو میں یہ authorities پروائیڈ کر دوں گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا thank you